السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بلڈنگ پیریل سٹوئیوڈیو چینل دوستو آج کی یہ ویڈیو وارٹر پروفنگ کیمیکلز کے بارے بھی ہے آپ میں سے بہت سارے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس ٹاپک پر بہت کم ویڈیوز بناتے ہیں یا آپ نے بہت کم ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس ٹاپک پر تو چلے دوستو آج کی یہ ویڈیو ہماری وارٹر پروفنگ کیمیکلز پر ہے یا پھر نہیں یا یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں یہ کس جگہ پر آپ کو استعمال کرنے چاہیے اور کس جگہ پر آپ کو ان کا استعمال کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا تو چلے دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے اگر آپ اپنے گھر کی تعمیر میں وارٹر پروفنگ کیمیکلز استعمال کرنے جا رہے ہیں یا آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا کیا آپ کو اس کو استعمال کرنا چاہیے یا پھر نہیں تو آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کیا آپ کو اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کو کس جگہ پر استعمال کرنا چاہیے اس سے پہلے آپ دوسرے سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پریز چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ دوستو کنسٹرکشن کے لیٹر آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹس اس چینل پر ملتی ہیں اور اسی طرح کی انفرمیٹیوز بھی آپ کو اسی چینل پر ہی ملتی ہیں اس لئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے نوٹفکیشن کو بھی دبا دیتا کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کو نوٹفکیشن بھی نہ کریں دوستو آتے ہیں جی وارٹرپروفنگ کیمیکلز کی طرف دوستو مین جو لوگوں کو مسائل آ رہے ہوتے ہیں جس کے وقت سے لوگ یہ یوز کرتے ہیں کہ سیپیج کا مسئلہ ہوتا ہے دیواروں میں یا چھتوں میں تو اس طرح کی جبوں پر جب ان کا سیپیج کا مسئلہ یا سیم یا سلاب جو بھی آپ اپنی زبان میں بولتے ہیں تو زیادہ تر لوگ اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ وارٹرپروفنگ کرواتے ہیں کیمیکلز وغیرہ لگواتے ہیں آپ اپنی چھتوں پر اپنی دیواروں پر دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں کہ کچھ لوگوں کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان میں سیپیج یا سلاب آ جاتی ہے اور ان کو ریزن ملوم نہیں ہوتی یعنی کہ کمرہ ایک ہے اس کی ایک دیوار اس میں سیپیج ہے سلاب ہے باہر سے بھی وہ کورڈ ہے اندر سے بھی کورڈ ہے لیکن اس دیوار میں سلاب ہے اسی طرح کچھ دیواریں ایسی ہوتی ہیں جو باہر سے ننگی ہوتی ہیں لیکن اندر سے وہ کورڈ ہوتی ہیں اور کوئی بھی سیوریج کے پائپس وغیرہ ادھر سے نہیں گزر رہے ہوتے تو وہاں پر اس میں سیپیج سلاب ہوتی ہے اس کی دو ریزنز ہوتی ہیں دوستو ایک تو اگر آپ کی دیوار باہر سے اوپن ہے ننگی دیوار ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ جب آپ بارش وغیرہ ہوتی ہو تو اس کا پانی جو ہے یا نمی وغیرہ جو باہر سے ابزارب کرتی ہو آپ کی وال یا دیوار تو ایسے میں آپ باہر کی طرف ویدر شیٹ کے ساتھ ساتھ آپ وارٹر پروفنگ کیمیکل اس کے باہر جب آپ لگائیں گے تو وہ وارٹر پروفنگ کیمیکل آپ کو فائدہ دے گا اسی طرح آپ کی چھت ہوتی ہے اگر آپ کی چھت سے سی پیج سلاب آتی ہے پانی کی وجہ سے تو آپ ادھر بھی وارٹر پروفنگ کیمیکل کروا لیتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ کیمیکل جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے آپ کی سی پیج سلاب نیچے نہیں آنے دیتا اسی طرح دوستو کچھ ایسی دیواریں ہوتی ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا دوسری سیٹ سے بھی دیوار کور ہوتی ہے اور اندر والی سیٹ سے بھی دیوار کور ہوتی ہے تو ایسے میں دوستو جو سلاب آتی ہے سپیشلی وہ دیواروں کے نیچے لی سائٹ پر ہوتی ہے دو دو تین تین یا چار چار فیٹ تک ہوتی ہے تو وہ سلاب ہوتی ہے آپ کے فرش کی دی پی سی سے اوپر آپ کا فرش ہونے کی وجہ سے وہ فرش کے نیچے سے جو مٹی یا پھر آپ نے جب پانی وگارہ لگایا ہوتا ہے کچھے کرتے ہوئے فرش تو وہ جو سلاب ہے وہ آپ کی دیواروں کو چڑتی ہے تو ایسے میں آپ کی جو دیوار ہوتی ہے ہو سکتا ہے باہر سے آپ کو اتنی نمی نہ ایفیکٹ کر رہی ہو جتنی نمی آپ کے فرش کی وہ دیوار کو ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کے باہر واتر پروفنگ کروا بھی دیں گے تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی اسی طرح اگر آپ کی چھت میں سلاب ہے کسی پائپ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو باہر بارش وگارہ یا اس طرح پانی کے وجہ سے سی پیج سلاب نہیں آ رہی تو پھر بھی اگر آپ اس کے اوپر والی سائٹ پر واتر پروفنگ کروا دیں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی طرح آپ نے جو ہے وہ واتر پروفنگ کرواتے وقت جو کیمیکل آپ یوز کر رہے ہیں کافی مہنگے بھی ہوتے ہیں یہ تو آپ نے اس چیز کو پہلے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی سلاب کی وجہ کیا ہے اگر آپ کی وجہ جنون ہے کہ باہر سے آپ کی سلاب آ رہی ہے جہاں پر آپ نے کیمیکل وہ لگوانا ہے تو پھر تو آپ لگوالیں لیکن اگر آپ کی سلاب آپ کے فرش کی وجہ ہے یا پھر آپ کی سلاب جو ہے وہ آپ کی دوار کے اندر ہے تو آل Tipp اگر آپ کی دوار میں نمی ہوگی تو آپ کی دوار وہ سلاب چھوڑے گی چھوڑے گی کیونکہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کوئی دوار ہے تو اس میں آپ نے جو ہے وہ بعد میں اس کو پلستر کیا پہلے وہ پلستر کے بغیر تھے اور بعد میں آپ اس کو پلستر کرتے اس میں بھی اکثر سلاب یا سیپج ہوتی ہے اس کو ڈرائی ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو اسی طرح یا کوئی آپ کا پائپ لیک ہو جاتا ہے سیوریج کا یا پانی والی وائرنگ کا تو اس سے بھی آپ کی دیواروں میں سلاب آتی ہے تو ایسے میں یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح جان لینی ہوتی ہے وارٹر پروفنگ کروانے سے پہلے اپنی دیواروں کی یا پھر اپنی چھتوں کی دوستو اینڈ پر جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنی چھت پر اپنی دیواروں پر تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملکتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگئے تو ملکتا آپ کو لائک اور شیئر کر دیں ویڈیو کم تلقہ آپ کو کوئی اور پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نا چھوڑیو میں تب تک اپنا خیار کیا اللہ پہ